ملیے جوتے بنانے والی تین فیکٹریوں کے مالک سے جو دوہزار چوبیس میں حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے سانگلہ ہل سے مکہ اور مدینہ کے لیے پیدہ روانہ ہو گئے ساٹھ سالہ شاہ جہاں تقریباً ساڑھے چھزار کلومیٹر کا سفر کیسے اور کتنے عرصے میں مکمل کریں گے جانئے اس ویڈیو میں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں شاہ جان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اتنے منفرے سفر کا خیال کیسے آیا ہے کہ اتنا منفرے سفر جو بیت اللہ شیف کی زیارت ہے وہ پیدل جا کے کرنی ہے الحمدللہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جو میرا بڑا بیٹا ہوگا اس سے قرآن کا حافظ بناوں گا اور انشاءاللہ وہ قرآن کا حافظ بننے کے بعد آج کل وہ درس نظامی کر رہا ہے پانچویں سال کا طالب علم ہے اور دوسرا پیدل ارادہ اس لیے کیا ہے کہ ہمارے اباؤ جداد آئے سے سو سال قبل پیدل حج کر کے خانہ کعبہ کے زیارت کا مشرف حاصل کرتے تھے اور میں بھی انشاءاللہ ان بزرگوں کی روایت کو زندہ رکھنے کے لیے تقریباً یہ سوہ چھ ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں شاہ جان صاحب کام کیا کرتے ہیں آپ کام ماشاءاللہ جی سانگلہ علم جوتے کا کارخانہ مارا جوتے کی فیکٹری ہے تو اس کو چلاتے ہیں انشاءاللہ ہم مراد ذاتی کارخانہ کتنے بچے ہیں آپ کے اور بچوں کو اور بیوی کو کیسے منایا ہے اتنے لمبے سفر کے لیے تین بیٹے ہیں دو بیٹیں ہیں مسس ہے والدہ محترمہ میں والدہ سے بھی پہلے اجازت طلب کی ہے بچوں بیوی بچوں سے لی ہے بینوں بھائیوں سے لی ہے سب ہی نے خوش ہو کے مجربانہ کیا ہے ڈیلی کا کتنا سفر آپ کریں گے کیا روٹین بنائی ہوئی ہے شیڈول بنائی ہوئے کہ میں نے اتنے کلومیٹر ڈیلی کرنا ہے نارمل پچیس سے تیس کلومیٹر نارمل کرتا ہوں اور تیس سے باب بھی ڈیلی زیادہ پہنتی چالی بھی کر لیتا ہوں یہ جو سوہ چیس آر کلومیٹر کا سفر ہے یہ کتنے ٹائم پیریڈ میں آپ کور کریں گے کتنا وقت لگے گا کیا پلان بنایا ہوگا ہے تقریباً سات ماہ میں یہ پیریڈ مکمل کروں گا تو واپسی آئیں گے وہ بھی پیدل آئیں گے یا پھر واپسی بائی ائر ٹکٹ کریں گے نہیں بائی ائر ٹکٹ کریں گے واپسی بائی ائر کریں گے کن کن ممالک سے گزرتے ہوئے آپ سعودی عرب پہنچے گے اور وہاں پہ زیارت کا شرف حاصل کریں گے میں یہاں سے تفتان بارڈر سے ایران ایران سے راک اراک سے قویت اور قویت سے سعودی عرب داخل ہوں گا ہزار چوبیس والے حج کی زیارت کروں گا اور حج ادا کروں گا اور سنت ابراہیمی وہاں ادا کروں گا اور انشاءاللہ میں پاکستان بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لئے سفیر امن بن کر جا رہا ہوں اس سارے سفر میں کتنا خرچ آئے گا آپ کا کتنے پیسے ساتھ لے کے چل رہے ہیں یا مکملی ممالک سے آپ چینج کروائیں گے یا سب ممالک کی کرنسی آپ کے پاس ہے خرچ کتنا آئے گا کیا حساب ہے اس کا خرچ کا تو کوئی حساب نہیں رکھا میں نے جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہوئے گا آمین ہے تو پیسے جو بھی ہیں وہ بیٹا ماشاءاللہ بہتا رہے گا پیچھے سے تو کرنسی ساتھ ساتھ جس ملک میں جائیں گے اس کی ملک کی چینج کر لیا کریں گے اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنا ہے تو فرح حساب تو نہیں رکھا جاتا مجھے یہ بتائیں کہ گھر کا سارا جو نظام ہے وہ کون ہینڈل کرے گا پیچھے سے فیملی کو کون دیکھے گا بہت سارے معاملات ہوتے ہیں بندہ تو ایک دن کے لیے گھر سے جائے اور یہ پھر آپ سات ماہ کے لیے جا رہے ہیں جو بھر بیٹا ایف ایسی کر رہے ہیں وہ سیکنڈ ٹائم میں آکے کارخانے کو دیکھتا ہے تو بیگم ماشاءاللہ سرکاری ملازم ہے ٹی ایچ کے سانگلہ ہیل میں تو وہ خود انشاءاللہ یہ سارا کام گھر کا گریلو کام سارا ہنڈل کریں گے کیا سوچا ہے کہ جب وہاں پہ پہنچنے زیارت کرنی ہے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے جو دعا مانگنی ہے کون سی دعا مانگنی ہے سب سے پہلے جو دعا مانگنی خانہ کعبہ میں پہنچ کر سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حمد تو طاقت ادا کی کہ میں سوہ چھ ہزار کلومیٹر سفر کر کے مقام دینا اور خانہ کعبہ پہنچا ہوں اور تمام عالم اسلام خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کے لئے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بلا اول کو فتح نصیب اتا کریں روزانہ آپ تیس سے پینٹیس کلومیٹر سفر کرتے ہیں تو زیادہ سفر دن کے ٹائم کرتے ہیں رات کے ٹائم کرتے ہیں دن کے ٹائم کرتا ہوں رات کو سو جاتا ہوں رات کو کہاں پہ سوتے ہیں روڈ پہ یا کئی مختلف ہوتل میں رکتے ہیں کہاں پہ رکتے ہیں رات کا کیا پلان ہوتا ہے آپ اس سے پیچھے پیچھے تو ماشاءاللہ میرے کافی عزیزوں کارب تھے دوست حباب تھے ان سے پاس رہش کرتا آیا ہوں تو یہاں مسجدوں میں قیام کرتا ہوں کسی ہوتل میں نہیں کرنا تو انشاءاللہ جہاں مجھے کوئی میرا نہیں ملے گا وہاں مسجد میں قیام کروں گا فیکٹریوں کے مالک ہے ماشاءاللہ صاحبِ استطاعت ہے آپ تو جہاز پہ بھی جا سکتے تھے لیکن پھر اس دور میں روایت کو زندہ رکھا ہے بزرگوں کی کیا وجہ ہے بس یہ اللہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور اللہ نے مجھے سیت اور تاندر سے دی یہ ساٹھ سال کے عمر میں بھی میں انشاءاللہ یہ مسامن میرے عادل لے کر نکلا تھا کہ میں پیدل جاؤں گا میرے ایک دوست ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یار پیدل کیوں جا رہے ہو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو میرے اس سے پیسے لے لیں تو بائیئر کر کے ہیں میں نے کہا یہ اللہ نے اگر مجھے اتنے پیسے بھی دے دیا کہ میں بائیئر ادا کروں لیکن میں پھر بھی نہیں کروں گا میں پھر بھی پیدل کروں گا میرے اللہ سے وعدہ ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے کھاتے کیا ہیں جو ڈائٹ پلین ہے وہ آپ کا کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ڈیلی تیس سے پینتیس پچیس کلومیٹر سفر کر رہا ہوتا ہے تو کیا کھاتے ہیں کتنی دفعہ کھاتے ہیں اور کتنا کتنا کھاتے ہیں میں تقریبا انشاءاللہ چالیس سال سے صبح شام کھانا کھاتا ہوں دوپیر کو کبھی کھانا نہیں کھایا چالیس سال سے دوپیر کو بس کوئی فال فروٹ ہو جائے یا کوئی دانے وغیرہ چھلی وغیرہ ہو جائے تو اب تو سفر میں تو بس صبح میں کوئی بادام اور اکھروٹ رکھے ہوئے ساتھ چنے رکھے ہوئے ہیں وہ ناشتے میں کرتا ہوں رات کو بھی وی لیتا ہوں سونے لگا جہاں بھی ہوں دودھ کا گلاس کہیں سے ملی جاتا اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں تو کھانا صبح شام میں کھا رہا ہوں اور راستے میں کہیں زیادہ کوئی بھوک تصور ہو تو میں کوئی فال وغیرہ لے کے کھا لیتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں بہت سارے لوگ آپ کو دیکھے موٹیویٹ بھی ہوں گے انہیں کیا کہیں گے کہ وہ بھی پیدل جا سکتے ہیں یا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے نہیں یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے میں جب یہ سات آٹھ ماہ سے تیاری کر رہا تھا تو میں نے اپنے بیشمار دوستوں کے کہا کہ آؤ ذرا کافلے کی صورت میں چلیں لیکن انہوں نے کہا ہم تو ریلوے سٹیشن پر کبھی پیدل نہیں گئے تو مکہ مدینہ اور تو یہ تقریباً چھے ہزار کلومیٹر سفر تو ہم کبھی نہیں کریں گے تو میں نے تو انشاءاللہ بنا مسامن رادہ کیا تھا اور میں اپنے رادے کو پور عظم اور عظم کا ارادہ لے کر نکلا ہوں انشاءاللہ کامیابی سے باپس آؤں گا انشاءاللہ جب بلکل ناظرین آپ نے شاہ جان صاحب کی کہانی جانی کے جن کا تعلق سانگلہ ہل سے ہے سانگلہ ہل سے یہ چلے ہیں مدینہ شریف پہنچیں گے وہاں پہ حج کریں گے حج دوہزار چوبیس میں شرکت کریں گے اور وہیں پہ سنتے ابراہیمی کی ادائیگی بھی کریں گے اور اس کے بعد پاکستان واپس آئیں گے اپنے میسپان محمد اکمل کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ اللہ نگے بار